اسلام علیکم ناظرین فورٹی وی نیوز خبر دوپہر میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں غوثیہ بانو آئیے نظر ڈالتے ہیں خبر دوپہر کے سرخیوں پر یوکرین کے دو علاقوں میں جزوی جنگ بندی کا اعلان پھسے ہوئے افراد کو انسانی بنیادوں پر راستہ فراہم کرنے کا فیصلہ یوکرین کے کئی علاقوں میں روسی فوج کی بمباری جاری یوکرین نہیں بچتا تو یورپ بھی نہیں بچے گا صدر زیلنسکی نے کیا خبر دار آسان میں پاکستان سے خریب جمہو کے گاؤں میں ڈرون کے نظر آنے کے بعد سیکیورٹی فورسز چوکر سری نگر میں سڑک پر مشتبہ شہ کے نظر آنے سے سنسنی آسان میں بانگلہ دیش القاعدہ سیل سے تعلق رکھنے والے پانچ افراد کو گرفتار کرنے کا پولیس نے کیا دعویٰ یوپی کے انتخابی مہم میں آج پھر کشمیر تین سو ستر اور بلڈوزر کی گونچ امیشہ اور یوگی ادتنات کا انتخابی ریلیوں سے خطاب مانیپور میں دوسرے مرحلے کے لیے رائے دہی جاری دو پہر دو بجے تک پینت آلیس سے پچاس فیصد رائے دہی کی اطلاع اور دنیا بھر میں کوویٹ سے ہلاکتوں کی تعداد آج دو پہر دو بجے تک ساٹھ لاکھ دس ہزار تین سو بارہ ہو گئی اور اب پیش خبروں کی تفصیلات روس نے یوکرین کے دو شہروں کے لیے انسانی بنیادوں پر رہدریوں کو کھولنے کا اعلان کیا ہے روسی وزرت دفاع نے بتایا کہ دو شہروں مانیپول اور والون واقع کے لیے یہ راحت دی جارہی ہے ماسکو کی مطابق مخامی وقت کے حساب سے دس بجے سے یہ راہداریاں کھولی جائے گی اور چار بجے تک اس کا وقت بتایا جارہا ہے شہریوں کو جنگی علاقے سے باہر نکالنے کے لیے یہ راحت دی جارہی ہے روس کے وزرت دفاع نے بتایا کہ یوکرین کے وفد کے ہمراہ ہوئی دوسرے دور کی باتشیت کے دوران اس لسلے میں تبادلہ خیال کیا گیا تھا اور اس لیے ان دو علاقوں میں آج یہ راحت دی جارہی ہے اور اس راحت کے بعد جنگ سے متاثرہ علاقوں سے عوام کو نکالنے میں آسانی ہوگی دوسری طرف کییو میں روسی ٹینکوں کو دیکھا گیا اور کئی علاقے روسی فوج کی جانب سے بلوک کیے جاری کی اطلاع ملی ہے بتایا گیا ہے کہ مارپول میں چار لاکھ چالیس ہزار افراد پھرسے ہوئے ہیں اور والنواقع میں اکیس ہزار لوگ پھرسے ہوئے ہیں یوکرین کے ایرین علاقے میں روسی فوج کی جانب سے کی گئی بمباری کے بعد دھماکے کا ویڈیو منظر عام پر آیا ہے فضا میں تیاروں کے جانے کے ساتھ تھی دھماکوں کے آواز سنائی دی گئی اور پھر دھواں اٹھنے لگا بتایا جا رہے کہ اس میں جانی نقصانات بھی ہوئے ہیں پڑوسی ملک روس کی جانب سے جنگ کا شکار ہونے والے ملک یوکرین کے صدر ویلود میر زیلنسکی نے نو فلائی زون قرار نہ دینے کی نیٹو کے فیصلے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین نہیں بچتا ہے تو یورپ بھی نہیں بچے گا یوکرین کے صدر ویلود میر زیلنسکی نے اپنے بیان میں کہا کہ نیٹو سربراہی اجلاس کمزور اور الجھنوں سے بھرا ہوا تھا جتنے لوگ مریں گے وہ نیٹو کی وجہ سے آج مریں گے ان کے کہنا ہے کہ نیٹو نے جان بوچھ کر یوکرین پر نو فلائی زون کا اطلاق نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے نیٹو ملکوں کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں دشمن کے منصوبوں سے واقف ہے یوکرینی صدر ویلود میر زیلنسکی کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یوکرین نہیں بچتا ہے تو یورپ بھی نہیں بچ سکے گا یوکرین قتم ہوا تو یورپ کا بھی خاتمہ ہو جائے گا ادھا دوسری جانب زیلنسکی نے الزامائب کیا کہ نیٹو نے یوکرین کو پچاس ٹن ڈیزل فراہم کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا زیلنسکی نے کہا کہ آج نیٹو کا سربراہی اجلاس ہوا ہے یہ ایک کمزور سربراہی اجلاس تھا ایک ایسا سربراہی اجلاس جو ظاہر کرتا ہے کہ یورپ میں ہر کوئی آزادی کے لڑائی کو ایک مقصد کے طور پر نہیں دیکھتا زیلنسکی نے نیٹو کے ارکان پر روس کو یوکرین پر حملہ کرنے کے لیے گرین لائٹ دینے کا الزام بھی آئیت کیا انہوں نے کہا کہ نیٹو نے یوکرین کو پچاس ٹن ڈیزل فراہم کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے جمعوں کے ارنیا سیکٹر میں مبینہ ڈرون کے نظر آنے کے بعد تلاشی مہم انجام دی جا رہی ہے سیکیورٹی فورس اس کے دستے بھی گاؤں میں پہنچ گیا ہے کھیتوں اور جنگلاتی علاقوں میں تلاشی مہم انجام دی جا رہی ہے یہ گاؤں پاکستان سے ایک کیلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے مخامی عوام کا کہنا تھا کہ سرحت سے یہ گاؤں بہت قریب ہے مخامی عوام کا کہنا تھا ڈرون پر انہوں نے فیرپور بھی کیا ابھی سرچ بھی چل رہی تھی دیکھ رہے تھے بھائی کیا ملا تو کچھ نہیں پہلے کچھ دات دن پہلے ہوگا تھا جو بھی وہ ملا تھا جنہوں کے اتھیار تو رو بھی بھی گھر ہوگی تو پھر انہوں نے ابھی بھی سرچ لگی ہے ابھی تو کچھ نہیں ملا ڈر کا محول ہویا تھا ڈر کا محول تو ہوتا ہے جمعیدار کو تھوڑا آگے آگے جانا مشکل ہو جاتا ہے کھید میں اپنے کچھ بچھین بچھون چیسے نہیں بھی لانا ہے مگر تو کیسے جائے گا کسی دور ہے ایدر سے پاکستان کا بارڈ ایک کلومیٹر بھی نہیں ہے ایدر سے نیدی ہے پہلے بھی کبھی ایسا ہوتا ہے جانا وہ پہلے ہوتا تھا رہتا ہے باڈر ہے باڈر بیتر چلتا رہتا ہے کچھ تو کچھ ایدر دوسری جانب سری نگر کے عالم گری بازار میں مشتبہ شہست سڑک پر دیکھی گئی جس کے ساتھ ہی اس علاقے میں سنسنی نظر آئی فوری بم سکوڑ اور کلوز ٹیم کو طلب کر لیا گیا اور راستے کو بند کر دیا گیا فیلحال کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں بتایا گیا ہے آسام پولیس نے بار پیٹا اور کلگا چھیا پولیس سٹیشن کے حدود میں پانچ افراد کو گرفتار کیا ہے پولیس کی مطابق گرفتار کیے گئے افراد کا تعلق بنگلہ دیش میں القائدہ کے سل سے بتایا جارہا ہے گرفتار کیے گئے افراد کا نام سمن خیر الاسلام سلیمان خان نوشاد علی اور تیمور رحمان خان بتایا گیا ہے سلیمان خان بتایا گیا ہے سلیمان خان بتایا ہے سلیمان خان بتایا ہے سلیمان خان بتایا ہے جونپور کے ملہانی میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے وزیر داخلہ عمیش شاہ نے مجمع سے سوال کیا کہ کیا کشمیر ہندوستان کا حصہ ہے یا نہیں ستر سال سے کانگریس اور آج کی اس پی بی اس پی بھی تین سو ستر کی حمایت کر رہی تھی لیکن نرینڈر موڈی حکومت کو اکثریت ملنے کے بعد تین سو ستر کو ختم کر دیا گیا ماتا ہو بھائیو بہنو انت میں مجھے ایک بات بتائیے کہ کشمیر بھارت کا ہے یا نہیں ہے سنائی نہیں پڑتا بھائی کشمیر بھارت کا ہے یا نہیں ہے جون سے بلی ہے یا نہیں ہے ستر سال سے دارہ تین سو ستر اور پی تیسے کو گوڈی میں کھلا کر بچے کی طرح کھلا نرینڈر موڈی جی کو دوبارہ پھلان منتی بنایا پانچ اگست دو جار انیس کو پانچ اگست دو جار انیس کو موڈی جی نے دارہ تین سو ستر کو پکھاڑ کر تھے اور اس وقت یہ سپا بسپا کانگریس پارلیمنٹ نے اس کا نرینڈیا بہے گئی ہے ارے اکھیلے کس کو ڈراتے ہو بھائی ہم ڈرنے والوں میں سے نہیں ہے اور دیکھ لو سن لو دارہ تین سو ستر ہٹ دی گئی قسمی روارہ ہو بھی گیا کھون کی ندیہ چھوڑو کنکر چلانے کے کسی کی حمت نہیں ہے یو پی کے وزرالہ یوگی ادتناتھ نے آج اپنی تخریر میں پھر ایک بار مافیا کا ذکر گیا سو انبادر میں انتخابی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے یوگی ادتناتھ نے کہا کہ جو لو غریبوں کو ستاتے تھے ان پر بلڈوزر چلایا گیا کیا اس سے خبل کسی نے بلڈوزر چلایا بلڈوزر چلانے کے لیے دمدار سرکار چاہیے جو مافیا گریبوں کی سوٹتی پر پچا کر لیتے تھے گرداغبی کر پیتے گریبوں کو ستاتے تھے انہ دکتہ دہرہ پیتے ان لوگوں کو یہ ہے ہم لوگوں نے بلڈوزر بھی تیار کیا بلڈوزر چلانے کے لیے ایک دمدار سرکار چلیے دمدار سرکار کے لیے بھاٹ پڑی کواہ چلانے سے پڑھو دیں گے کھڑی موٹ دیں گے ہم لوگوں نے یہاں پر لان گولار بارڈ کو اپنا پرکیاسی کنایا ہے محلو ہے نا یا بکنا اس شیطر کے لیکارز کے ساتھ ساتھ یہاں کے بس کیاپیتوں کی سمسیہ کا سمادھان میں ہم لوگ کریں گے ہندوستانی فضائیہ آئی اے ایف کے تین سی اکسو ستائیس ٹرانسپورٹ تیارہ آج صبح یوکرین رومانیا سلواکیا اور پولینڈ سے چھ سو انتیس ہندوستانی شہریوں کو لے کر ہنجن ہوای اڈے پر اترا ہے آئی اے ایف نے کہا کہ ان پروازوں کے ساتھ ہندوستان نے ان ممالک کو سولہ اشاریہ پانچ چند امدادی سامان بھی پہنچایا ہے آئی اے ایف نے کہا کہ آپریشن گنگا کے تحت ہندوستانی فضائیہ نے آپ تک دو ہزار چھپن مسافروں کو واپس لانے کے لیے دس پروازیں کی ہے جبکہ جنگ زدہ یوکرین کے لیے چھبیس ٹران امدادی سامان بھی پہنچایا گیا ہے آپریشن گنگا کے تحت اب تک ایک ہزار گیارہ ہزار پانچ سو ہندوستانی شہریوں کو یوکرین سے نکالا جا چکا ہے اور اس دوران ممبئی ائرپورٹ پر بھی میشن گنگا کے تحت یوکرین میں بھسے ہوئے طلبہ کی ایک اور فلائٹ پہنچی ہے وطن لوٹے طلبہ کا استعمال کرنے کے لیے ان کے گھر والے بھی موجود تھے طلبہ نے یوکرین کے حالات کو کافی سنگین بتایا ہے اور ان کا کہنا تھا کہ جنگ فوری قدم ہونی چاہیے ورنہ طلبہ کو کافی نقصان پہنچے گا تو ہم نے وہی ٹرین لی اور ہم ویس سیڈ پہنچے اور پھر ساری چیزیں ہم ایویکویٹ ہو پائے باقی وہی تھا کہ جو اس سے ویس سفر تھا وہ ہمیں خود کرنا تھا کیونکہ ابھی وہ سیچویشن ہے نہیں کہ وہ اندر آکے اتنے سارے بچوں کو نکال پائے تو ہم نے اپنے رسک پہ ہی ایسے چیزیں کیے سیچویشن کافی ہوریبل ہے یہی رہے گا کہ یہ وار جلدی ختم ہو جائے کیونکہ اس سے تو ان کا تو نقصان ہو ہی رہا ہے باٹھ ہم جیسے سٹوڈنٹس کا بھی نقصان ہو رہا ہے بھارتی شاترہ آپ جانتے ہیں کہ بیس ہزار کے قریبا وہاں پہ ہے یوکرین میں تو ہمارے ڈگری کا بھی سوال ہے میں فورتیئر میں ہوں میرے دو سال بچے تھے تو یہ سب چیزیں کافی مطلب لائف لانگ ہم کو ہرٹ کر سکتی ہے تو وہی ہے بس یہ سب چیزیں جلدی ختم ہو اور ہم جہاں پہ تھے ہماری جیسی انیورسٹی چلتی تھی وہ واپس شروع ہو ہندوستان اور پاکستان ان دو پڑوسی ممالک کے شہریوں کی ایک ہم دردی اور دوستی کی مثال سامنے آئی ہے یوکرین سے ایک طالبیل انکیت یادو نے بتایا کہ اس نے ایک پاکستانی لڑکی کو کیوں سے بچا کر رومانیا کی سرحت پر پہنچایا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انکیت یادو نے بتایا کہ پاکستانی لڑکی کی اس سے ملاقات ایک بنکر میں ہوئی تھی چونکہ وہ اور پاکستانی لڑکی ایک ہی بنکر میں تھے اس لیے اس نے پاکستانی لڑکی کی مدد کی انکیت نے یہ بھی کہا کہ یوکرین کے مخامی عوام کی جانب سے بھی انہیں کھانے پینی کے لیے اشیاء دی گئی اور ان کی مدد کی گئی ہم دونوں بنکر میں ملے تھے چوبیس تاریخ کی شام کو اور میں صرف ایک انڈین تھا اس بنکر میں اور وہ ایک صرف پاکستان لڑکی تھی باقی سب وہاں یوکرینی لوگ تھے تو لینگویس بہرین کی وجہ سے ہم دونوں کسی اور سے بات نہیں کر سکتے تھے اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے بات کی ہم نے اور پھر ایک دوسرے شیئر کی ہم نے یہ برلہب کیسے ہو کہاں سے سب چیزیں ہم نے پوچھی پھر ہم نے وہاں سے situation دیکھی کہ حالت بہت زیادہ خراب ہے تو ہم نے وہاں سے نکلنے کا پلان منایا بٹ جیسے کی پینیٹس بھی تھوڑے وریڈ تھے تو انہیں کہا کہ ایک بار تھوڑا رکو کیا آپ تا یہ چیزیں ٹھیک ہو جائے کیونکہ لگاتار باتیں چل رہی تھے کہ یہ شاید negotiation کی باتیں چل رہی ہیں تو ٹھیک ہو جائے بٹ جیسے جیسے حالات بگڑتے گئے تو ہمیں لگا کہ اب تو نکلنے پڑے گا تو ہم چھبیس کو نکلنے والے تھے بٹ اُس دن کرفیو لگ گیا تو ہم نہیں نکل پائے پھر ہمارے پاس سمان بھی ختم ہو گیا تھا ہم سٹور لانے گئے بٹ بھیڑ زیادہ تھی تو ہم واپس آ گئے تو سمان ختم ہوگی سے ہمیں کھانے میں دکھت ہوئی تو وہاں جو یکرینی لوگ تھے اس بانکر میں ہماری ہیلپ کی اور انہوں نے ہم سے پوچھا آپ کو کیا کھانا ہے سب کچھ جو جو انہوں نے ان کے پاس تھا کھانے کے لیے انہوں نے ہمیں پروائیڈ کروایا بٹ جو کی وہ یکرینی لوگ ہیں تو وہ فیش میٹ ایک سکترہ یہ جو یہ زیادہ کھاتے ہیں اور ہم کھا نہیں سکتے تھے وہ چیچے تو پھر ہمیں تھوڑی دکھت ہوئی اس دن چھبیس دار کشام کو اور پھر جب ستائیس دار کو پورا دن کرفیو تھا تو ہم باہر نہیں نکل سکتے تھے ہمیں بھوک لگیتی صبح تو میں ان کے پاس گیا پوچھنے کے لیے کیا ہم باہر جا سکتے ہیں تو انہوں نے منع کر دیا کہ باہر نہیں جا سکتے ہیں بہت رسکی ہے پھر انہوں نے دوبارہ پھر ہمیں کہا کہ ہمارے پاس تھوڑے فروٹس کیک ہے آپ وہ کھا سکتے ہیں پھر ہم نے ان کے لیے منع کر دیا کہ وہ بھی ہم سے نہیں کھا جاتے تو پھر ہم نے میں نے ان سے بات کی مانیپور میں دوسرے اور آخری مرحلے میں ایک بائیس اسمبلی نشستوں کے لیے آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں دوپہ دو بجے تک پینت آلیس سے پچاس فیصد رائدہی کی تلہ ملی ہے یہ ووٹنگ صبح سات بجے شروع ہوئی جو شام چھے بجے تک جاری رہے گی مانیپور کی ساٹھ سیٹوں والی اسمبلی کے پہلے مرحلے میں 38 سیٹوں کے لیے اٹھائیس فروری کو پولنگ ہوئی تھی دوسرے اور آخری مرحلے میں دو خواتین کے پر شمول بیانوے امیدواروں کے خسمت کا فیصلہ ہونا ہے ریاست کے چھے ازلہ یعنی سیناتی جیر بیام اکھرول تمانگلوگانگ چندیل اور تھوبل میں انتخابات ہو رہے ہیں آج کی پولنگ کے لیے ایک ہزار دوسرہ تیس پولنگ سٹیشنز بنائے گئے تھے انتخابات کے اس مرحلے میں کل آٹھ ہزار آٹھ لاکھ سیٹالیس ہزار چار سو ووٹرز جن میں چار سو اٹھائیس جن میں کئی خواتین مرد اور خواتین اور مرد نے حصہ لیا اور ان میں اکتس خاجہ سرہ بھی شامل ہے جو اپنے حق رائدہی کو استعمال کرنے کے لیے اہل قرار دئیے گئے ہیں منیپور میں بی جے پی کے ایک کارکن کو گولی مارے جانے کی اطلاع ملی ہے صدر مجلس بیریسٹر اسود الدین اویسی اور خائد مجلس اگر الدین اویسی کی سلامتی کے لیے جامعہ تل مومنات میں آیت کریمہ قصیدہ بردہ شریف کی محفل کا احتمام کیا گیا رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری کے علاوہ مدرسی کی طالبات نے اس اجتماع میں بڑی تعداد میں اس دعایا محفل میں شرکت کی اس موقع پر رکن اسمبلی نے اتر پردیش اسمبلی کے انتخابات میں مجلس کی کامیابی اور خائد مجلس اگر الدین اویسی کو مخدمات سے بری ہونے کے لیے بھی دعا کرنے کی عوام سے اپیل کی ہے اس موقع پر ڈاکٹر مفتی محمد مستان علی بانی و نازم جامت المومنات متعلقہ کارپوریٹر نسرین سلطانہ اور دوسرے لوگ بھی موجود تھے رکن اسمبلی احمد پاشا خادری نے رقبت انگیز دعا کی مغل پرے میں مدرس اگر مومنات جس کی سرکھتی مولانا مفتی مستان علی صاحب کرتے ہیں وہاں پر ایک دعایا اشتماع رکھا گیا تھا صبح سے آڑوے سے آیت کریمہ کا ختم چر رہا تھا اب ایک بجے کے بارہ بے کے خریب ختم ختم ہوا اس موقع پر حبیع ملت جناب اکبر الدین حسد صاحب قائد مقننہ منلیس پارٹی کی مقدمات میں کامیابی ارسیت و سلام تھی اور نقیب ملت کے سلام تھی اور اتر پردش میں منلیس کے کامیابی ایزی من میں مفتی صاحب کی طرف سے یہ مکفیل منخص کی گئی پورے طالبات کثیر تاظر نے صبح سے ختم میں حصہ لیا کم کچھ نات شریف ہوئی اور اس کے بعد تقاریر ہوئے دعا کی گئی مفتی صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کے چینل سے عوام سے درخواست کرتے ہیں کہ اتر پردش کے الیکشن کے نتائش کے بعد بھی ہمیں ملت کے فیصلے تک آپ دعاوں کا سلسلہ جاری رکھئے اور ان دعاوں میں صرف یہی کہیے کہ حبی ملت کے مقدمات میں اللہ پائزت پری کرے نقیب ملت کی سلامتی ہے حبی ملت کی سلامتی ہے درازی عمر سے تو آفیت کے ساتھ اور اتر پردش میں منلیس کی شاندار کامیابی فرخہ پرستوں کی ناکامی اس کے لئے دعا کیجئے ہمیشہ دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ آپ لوگوں کی دعاوں سے منلیس ترقی کرتی آ رہی ہے اس فقط بھی منلیس جن حالات کا مقابلہ کر رہی ہے اس میں آپ کی دعائیں منلیس کے حق میں بہت بڑی مددگار ثابت ہوں گی اللہ آپ کی دعا اور دنیا بھر میں کووش سے ہلاکتوں کی تعداد آج دو پہہ دو بچے تک ساٹھ لاکھ دس ہزار تیس سو بارہ ہو گئی ہے متاثرین کی تعداد بیانلیس کروڑ اکتالیس لاکھ بائیس ہزار سولہ تک پہنچ گئی ہے صحت مند مریضوں کی تعداد سینتیس کروڑ انہتر لاکھ اکی آون ہزار چھ سو اٹھتر بتائی گئی امریکہ میں نو لاکھ تیراسی ہزار چار سو چھاسی برازیل میں چھے لاکھ اکی آون ہزار تین سو تیر تالیس روس میں تین لاکھ چوپن ہزار ساس سو تیراسی میکسیکو میں تین لاکھ انیس ہزار چھ سو چار برطانیہ میں ایک لاکھ باہ سٹھ ہزار آٹھ انڈونیشیا ایک لاکھ انچاس ہزار پانچ سو چھانوے پاکستان تیس ہزار دو سو اٹھاون متحدہ ارب امراد میں دو ہزار تین سو ایک سعودی ارب میں نو ہزار پانچ کوئیت میں دو ہزار پانچ سو تیر تالیس امان میں چار ہزار دو سو اٹھالیس بہرین میں ایک ہزار چھار سو اٹھاون اور قطر میں چھے سو ستر اموات درج کی جا چکی ہیں نظر انسی کے ساتھ خبر دو پہر کا یہ بولٹن اختتام کو پہنچتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی